اسلام علیکم دوستو اور اس وقت میں موجود ہوں اسمائل گوٹ منڈی اسمائل گوٹ منڈی میں اس وقت میں موجود ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں بھئی یہاں پر ہوتے ہیں ارز بھائی تو یہ ان کا مال ہے اور یہ ہیں ارز بھائی جن کا یہ مال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چیک کر لیں تھوڑا سا نظر ڈال لیں بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اور ان کا مال آنے والا ہے اور آپ دیکھیں گے ابھی ہم یہ دیکھ لیں ان سب چیزوں کے ریٹ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم سلام اچھا ارز بھائی آپ کے پاس کم سے کم کتنے کا ہے یہ بتا لو اچھا کم سے کم ڈیڑھ ڈیڑھ سے اوپر ایک ساٹھ کے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ آپ نے کیا بتائے دینے والے کیا بتائے آخری ان چاروں کے ایک ستر ایک ستر دینے والے اچھا یہ ایک ستر کے حساب سے بتا رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیجے ایک ستر ایک ستر کے ساتھ وہ بچڑے دو لاکھ روپے کی یہ دیکھ لو بھائی اچھا وہ دو ستر کی ہے اچھا وہ دو لاکھ روپے کی ہے باقی یہ ایک ستر ایک ستر کے بچڑے ہیں ٹھیک ہے سارے داتوں میں دو ہیں سارے دو دو دات کے ہیں یہ بتاؤ بھی نیا مال کب آئے گا پندرہ دن لگیں گے پندرہ دن کے بعد نیا مال آجائے گا ٹھیک ہے اچھا بھائی سب سے پہلے اس بچڑے کا بتاؤ اس کا کیا مانگنے کے لئے دو دیس ہیں اور دینے والے ایک ستر ایک ستر فائنل دیکھو بھائی یہ داتوں میں دو ہے داتوں میں یہ بچڑا دو ہے اور ایک لاکھ ستر ازار روپے میں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ خوبصورت بچڑا ہے اگر آپ کو ایک ستر میں ایسا چاہیے ہو تو آپ بھائی سے رابطہ کر لیجے گا اچھا اس کے بعد اس کا بتاؤ یار یہ اس کے لئے دو دیس ہیں ایک ستر فائنل دو دس مانگنے کے ہیں اور فائنل ایک ستر دینے والا ایک ستر ہے بھائی یہ دیکھو ایک ستر میں آپ کو یہ مل جائے گا اسماعیل گوٹ منڈی کراچی اچھا اس کے پیچھے جو دکھ رہا ہے اس کا بتانا یار یہ وہ پککی کھیری ہے یہ بچڑی اچھا بھائی یہ بچڑی کے مانگ ڈھائی رہے ہیں اور دینے والے کیا ہیں دو کی دو لاکھ روپے داتوں میں دو ہے پککی کھیری ہے دو لاکھ روپے اچھا یہ جو اس کے ساتھ ایک بچڑا کھڑا نظر آ رہا ہے اس کے بتاؤ اس کے بھی دو دس مانگ رہا ہوں ایک ستر دینے والا دیکھو ایک لاکھ ستر ہزار روپے میں یہ والا بچڑا اور دو دات کا ہے داتوں میں یہ بھی دو ہے یہ بھی دو ہے اس کے بعد آپ یہ چیک کریں اس کے برابر میں جو ایک بچڑا ہے اس کے کیا ہو جائیں گے بھائی اس کے بھی ایک ستر فائنل ہیں یہ دیکھو آپ دینے والے بتا دی ایک ہی ریڈ اس میں ویسے اور جو بتا رہے ہو تھوڑی بہت اور گنجائش ہوگی اچھا یہ بلکل ہے آخری دینے والے تو ایسے یہ دیکھ لیجئے آپ ایسے یہ ریڈ بتا رہے ہیں یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ بچہ تو خوبصورت نظر آ رہا ہے اس کے تین مانگ رہا ہوں اور دینے والے کیا ہیں فائنلی دینے والے ایسے بتاؤ کہ بلکل آخری آخری ہو جائے ڈائی کا سودہ بنے گا یہ ڈائی میں نہیں بنے گا ڈائی میں نہیں ہو جائے گا میرا خیال ہے ڈو ستتر ہزار بھائی بتا رہے ہیں دو لاکھ ستتر ہزار روپے یہ بھی داتوں میں دو ہے بچیا بھی دو زاد ہے اور اس کے بعد یہ بچیا چیک کر لوں آپ یہ چیک کریں آپ بچیا یہ کتنے دات کی ہے یہ بھی داتوں میں دو ہے اس کے کیا بھائی کیا ڈیمانڈ ہے اس کے تین بیس مول گرہ اور دینے والے دینے والے دو اسی ہزار روپے یہ آپ ماشاءاللہ سے چیک کریں بچیا دو لاکھ اسی ہزار روپے یہ کہہ رہے ہیں ان کے حساب سے یہ فائنل ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر بھی آپ بھائی آپ آ کے رابطہ کر لیجئے اور آ کے خود دیکھیں تو آپ کو زیادہ چیز بہتر سمجھ میں آئے گی اس کے علاوہ بھی جو ہوگا تو وہ کر لیں گے ظاہر ہے آخری چیز تو نہیں ہوتی تھوڑی بہت بارگینی ہر چیز میں بنتی ہے یہ یہ چیک کرو بچڑا یہ بتاؤ یار یہ داتوں میں کیا ہے یہ دو دات ہیں یہ بھی دو دات ہیں داتوں میں یہ دو اس کے کیا ہو جائیں گے مانگ کیا رہے ہو پہلے تو یہ بتاؤ اس کے مانگنے کے تارے تین ہے اور دینے والے فائنلی دینے والے فائنلی دینے والے وڈکوٹ فائنلی 3 لاکھ تیس کا ہوا 3 لاکھ تیس ہزار سوہ تین لاکھ روپے سمجھ لیا سوہ تین لاکھ روپے بھائی یہ بتا رہے ہیں اس کے دینے والے چلو اور یہ جو بچہ بیٹھا ہوا اس کا بتانا یہ پککا کی رہا ہے یہ ابھی پککا کی رہا ہے جیری مار دی ہے جیری مار دی ہے لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ بھگرہیت تک ہو جا نہ ہو دینے ہو جائے گا اس کے کیا ہو جائیں گے بھائی دینے والے اس کے دینے والے یہ ہوگا دو اسی کا 2 لاکھ اسی ہزار 2 لاکھ اسی ہزار روپے یہ والا بچڑا 2 لاکھ اسی ہزار روپے اسماعیل گوٹ منڈی ہے یہ اگر کسی کو بھی آنا ہو تو اس کی لوکیشن دے دی جائے گی اور ابھی ایڈریس بھی بھائی بتاتے ہیں یہ بھگیا ہے یہ بھگیا ہے یہ بھگیا ہے بھگیا ہے بھگیا ہے یہ بھگیا ہے یہ بھی دو دات کا بچہ ہے چلو دو دات کا بچہ ہے اچھا اس کا بتاؤ یہ جو بچڑا ہے اس کے دو دس مانگ رہا ہوں اچھا دو دس مانگ رہا ہوں اور دینے والے کیا ہو جائیں گے بھائی ایک ستر ایک لاکھ ستر ہزار روپے یہ چیک کر لیں بھائی آپ یہ دیکھیں اس کے بتاؤ فائنلی کیا ہوں گے بلکل اور گنجائش کیا ہوگی بلکل فائنل ہے دو ستر مول کر رہا ہوں چلو بھائی یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو بچڑا آپ چیک کر رہے ہو داتوں میں دو ہے ایک ستر ماشاءاللہ پرینٹ اچھا ہے یہ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھ لیجے آپ سارے بجوانا بارے کی پھلے ہیں یہ ان کے پیدائش ان کی یہیں کی ہے یہ نہیں نہیں اچھا بھائی یہ ان کے گھر کی بچڑا ہی بتا رہا ہے پچھلے سیزن کے بارے لیا ہے اچھا پچھلے سیزن کے بچے ہیں سمجھو یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لو یہ پچھلے سیزن کے بچے ہیں جتنے بھی بچڑے دکھ رہے ہیں آپ کو یہ آپ چیک کر لو اور فائنلی بھائی نے بتا دیا مجھے بتاؤ کوئی سب سے سستہ کتنے کا ہوگا تمہیں پاس سب میں سستہ والا وہ ہے پکا کیرہ سار وہ بھی پکا کیرہ ہے چلو دکھا تو دو اچھا اچھا یہ بچڑا دیکھیں آپ ماشاءاللہ لیکن ہے یہ پکا کیرہ ہے پکا کیرہ اور اس کے کیا ہو جائیں گے یہ بتانا اس کے ستر مول کر رہا ہوں دینے والے دینے والے یہ دیڑھ کا چوننا ہے ڈیڑھ کا چوننا ہے ڈیڑھ لاکھ کا دے دو گے ٹھیک ہے بھائی یہ بچہ کہہ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ کا دے دیں گے لیکن ہے پکا کیرہ اور اس میں کوئی گنجائش ہے ڈیڑھ لاکھ فائنل ہے بالکل آخری چلو بھائی ڈیڑھ لاکھ آخری یہ چیک کرو یہ بھی کیرہ ہے یہ داتوں میں دو ہو گیا ہے پکا داتوں میں دو ہے اس کے کیا ہو جائیں گے بھائی اس کے ایک اسی مول ایک اسی مول اور دینے والے دینے والے ایک ساتھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار یہ دیکھو بھائی ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں ایسا بچہ آپ کو مل رہا ہے اسماعیل گوڑ منڈی کراچی جو آنا چاہیں آ سکتے ہیں اور یہ دیکھ لو اس کے بعد یہ بچڑا ہے یہ پکا کیرہ ہے پکا کیرہ ہے ابھی سائز آپ چیک کر لیں اس کا ماشاءاللہ سے اس کے کیا ہو جائیں گے بتاؤں اس کے تین بیس ماگ ہوں یوں اس کے تین بیس تو زیادہ ہو گئے کیا ہو جائیں گے دینے والے آپ دینے آلے ھائیں 2,70 اچھا بھئی یہ دیکھو یہ بھی دو دات کا بچڈا ہے پکا کیرہ ہے اور dованی کربانی تک لگ رہا ہے کہ ہو جائے ھائے ہاں لگ جائے چلو لگ جائے گا بھائی یہ بچڑا دیکھ لیا اور اس کے علاوہ یہ مندرہ ہے یہ بتاو یہ کیا بھی نیک ہی ہو جائیں خاش KIRST اگر کسی کو چاہیے ایک ہی ہے یہ مندرہ ایک ہی ہے تو بکرے ہوتے ہیں تمہیں پاس بکرے لینے والے بہت ہیں ہمارا ہوتا ہمارا توٹل بڑا مال ہے اچھا بھئی ٹوٹل بڑا مال ہوتا ہے یہ دیکھ لو یہ بھی تمہارے ہاں کی بریڈ ہے یہ بیشنے کی نہیں ہے نہیں ہی دیا یہیں پہ یہ بچہ بھی کسی کے ہی ہے یہ دیکھنے پہ ان کے پاس بھینس کا بڑا بھی ہے تو دودھ اگر چاہیے ہو مل جائے گا یہاں سے تم لوگ کیا کلو دے رہے ہو ڈائریکٹ اگر یہاں سے کوئی لے کے جائے پانچ کلو دودھ لینے آئے ہمارے باہر تو بندی کا دودھ لے کے جاتے ہیں اچھا 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 ویسے کوئی آ کے نہیں لے سکتا ایک ساتھ تو پانچ دس کلو لینے آئے نہیں دو گئے ایک ہی ساتھ جاتا ہے اچھا ایک ساتھ جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی تو ان کا جو نمبر ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ 0319 6769 6663 یعنی 03196659663 یہ ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتاؤ آپ یہ کی location بتاؤ لوگ آئیں گے تو اسماعیل گوٹ نئی آبادی کے سامنے بڑا اچھا اسماعیل گوٹ کی location ہم آپ کو بتا دیں گے نئی آبادی کے سامنے بڑا سبا سبا کوئی آجائے شام میں آئے رات میں آجائے آپ ملو گے اور بھی کوئی ہوتا ہے نہیں ملو گا آپ ہی ملو گے ٹھیک ہے تو بھائی آپ ان کی شکل دیکھ لیجئے یہ عروض بھائی ان کا نام ہے اور ان کا مال ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے دیکھو یہ والے بچڑے کیا بتایا تھے فائنلی اس کے دو ستر فائنل ہے اس کے تین بھی اس مول گا رہا ہے اس کے بھائی نے بتایا تھے دو ستر دیکھ لیں ایسا بچڑا آپ کو مل جائے گا دو دات کا دو لاکھ ستر ہزار رہ میں ٹھیک ہے تو اگر کسی کو بھی چاہیے ہو تو یہ بھائی ہوتے ہیں جن کا یہ مال ہے آپ رابطہ کر لی گا ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ ٹھیک ہے بھائی اور یہ دیکھ لیجئے بھائی سمائل گھوٹ کے پاس جو جانوار ہے اس میں بالکل ہلکے لوگ بول لیں کہ بھائی سستے دکھاؤ ایک لاکھ والے جانوار دکھاؤ تو ایک لاکھ والے جانوار جیسے ہوں گے بھائی بھائی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بھائی محمد مقصود مقصود بھائی آپ کے پاس جو مال ہے اس میں کم سے کم ہے لاکھ کے اندر کا کوئی مال ہے لاکھ والا لاکھ والے ہیں تین بچ ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتا دو اب یہ دیکھ لو بھائی یہ میں دے دوں گا بس اسی ہزار یہ دیکھو بھائی اسی ہزار روپے ملنا ہے اچھا یہ داتوں میں دو بھائی اچھے ہزار تانگوں میں چاہ رہے ہیں بھائی وہ چلتا بھی ہے اسی ہزار میں ٹھیک ہے یہ اسی ہزار ہے اچھا اس کے ساتھ یہ اس کے پیچھے والے کا بتانا یہ ہے یہ دینی ہے بچڑی ایک تیس کی ایک لاکھ تیس ہزار گی یہ بھی دو دات ہے یہ بھی دو دات ہے اور وہ جو بیٹھا ہے وہ کھیرا ہے پکا کھیرا ہے بچڑے کا بتانا یہ جو کڑا ہے یہ میرا کو بلکل آخری ایک تیس میں چھوڑنا دیکھو بھئی ایسا ملے گا ایک لاکھ تیس ہزار روپے اور دو دات ہے نا دو دات ہے اور یہ جو کالا بچہ ہے یہ بھی ایسا ہی ایک تیس کا سوا لاکھ روپے سمجھ لیں دیکھو بھئی سوا لاکھ روپے میں آپ کو ایسا بچڑا ملے گا داتوں میں پکا دو ہے دو دانت ہے دانت دکھا دوں دات دکھا دو چلو اس کے تو دکھائی دو نا آپ دکھاؤ بھئی چیک کرو صحیح ہے چھے دو دات ہے داتوں میں بھئی یہ بھی دو ہے ٹھیک ہے نا تو ایسا آپ کو مل رہا ہے سوا لاکھ روپے گا باقی آپ اپنا موبائل نمبر بتانا ہوں میرا 0340 26 66 08 0302 0304 26 66 08 روپے آپ یہ سبح سے شام تک یہیں ملو گے ٹھیک ہے بھئی صبح سے شام تک نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اس کے لی آگئی دیکھ لیں تھوڑا سا یہ ان کے پاس بال تھا ہلک ہوئی اس لئے بھئی یہ کم اس کامی اس میں سی ہزار کا بھی ہے بھار tire نہیں جانور اور می اہارے گئے میں چرائی پہ ٹھیک ہے وہ کس جا لئے کھڑے ہوتے ہیں انداز نہیں اور کتنے آپ کےhape masala meatt view چلو ٹھیک ہے بھائی ان کے پاس ایک ہفتے میں آئے گا تو پھر ہم چکر لگا لیں گے ٹھیک ہے جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ منڈی سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ